ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جو کرپشن کرتے ہیں فوج کا ڈر انہی کو ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مولانا فضل رحمان کے بیان پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہونا چاہیے کشمیر ہمارے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے رکھتا ہے ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں پاکستانیوں نے اپنے پیٹ کارٹ کر ہماری مدد کی خواتین کو با اختیار بنائے بغیر کوئی موشہ ترقی نہیں کر سکتا ترک خاتون اول کہتی ہیں پاکستانی عوام میرے دل کے بہت قریب ہیں چودری شوگر ملز کیس میں نواز شریف کی حاضی سے معافی کی درخواست منظور ہو گئی سابق وزیر آزم کے وکین نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کی صحت تحال خراب ہے باقی ممالک بھی چین سے اپنے طلبہ کو نکال رہے ہیں کیا ہم میں اہلیت نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی وزارت خرجہ کو فوری طور پر بچوں کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے میکنزم بنانے کی ہدایت سراج الحق نے بیس فروری سے مہنگائی کے خلاف اعتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے مقدمات بنائے گئے تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا بلاول بھوٹو کہتے ہیں کس بہانے ان رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمات بنائے جا رہی ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجے رام پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے بولجن میں خوش آمدید بولجن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے میں مال بنانے نہیں آیا میں کرپ نہیں ہوں ملٹری ایجنسیز کو معلوم ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات اور پاکستان ترکی بزنس پورم کے اجلاع سے خطاف کے دوران کہا کہ ملٹ میں ہر جگہ کا ٹریل ہے جو قیمتوں کو مرضی سے کنٹرول کرتا ہے مسافقتی کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا بجلی کی قیمتیں مزید نہیں بڑھا سکتے بجلی کی قیمت سے متعلق آئی ایم ایف سے معاملات تیہ پا جائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ جو کرپشن کرتے ہیں فوج کا ڈر انہی کو ہوتا ہے میں نہ کرپت ہوں نہ پیسے بنا رہا ہوں ملٹری ایجنسیز کو معلوم ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مولانا فضل رہبان کے بیان پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ ہونا چاہیے آٹا بہران سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں جانگیر ترین اور خسروب اختیار کا نام نہیں سینٹ الیکشن خوفیہ رائے شماری سے نہیں ہوں گے شو آف ہنڈرڈ سے سینٹ الیکشن کا قانون لائیں گے وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن حکومت جانے کی باتیں صرف اپنی پاتی کو اکھٹا کرنے کے لیے کرتی ہے یہ سیاسی مافیا ہے ان کو مہنگائی کی نہیں اپنی ذات کی فکر ہے پٹواری اور تھانے دار کی کرپشن سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تیب اردوان بہت مشہور ہیں پاکستان میں الیکشن لڑیں تو جیت جائیں گے پہلی بار ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی تیب اردوان کو بھرپور داد دی مسٹر پریزیڈنٹس اڈریس تو پاکستانی پارلیمنٹ ٹوڈی ای کن سیفی سیہ درہی کن ون نیکسٹ الیکشن پاکستان سمجھنے پاکستان میں اپنے دار دی میں نے پاکستانی پاکستان کی بھی تیریس میں اس کا جاملہ نہیں دی ایک کیا اپنے دار درہی کن کرفتا ہے میں نے پاکستان کی پاکستان کی بھی تیریس کے دار دی کچھ بات کر لیتے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ایف ای ٹی ایف میں دباؤ کے باوجود پاکستان کو بھرپور تعاون اور حمار کا یقین دلاتا ہوں مزید جانتے ہیں سپورچ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور بعد ازاں پاک تر بزنس فورم سے خصاف کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو حالیہ بھارتی اقدامات سے بہت نقصان ہوا ہے ترکی مستع کشمیر کو آمن اور انصاف کے ذریعے حل کرنے کے فیصلے پر قائم ہے پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا سلسلہ جھواری رکھیں گے ایف ای ٹی ایف میں دباؤ کے باوجود پاکستان کو بھرپور تعاون اور حبارت کا یقین دلاتا ہوں رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان کی خطے میں دہشتگردی کو ختم کرنے کی کوششوں کو خراج تحسیم پیش کرتے ہیں ترکی کے سرمایہ کاروں کے بڑے گروپ سے ساتھ یہاں آیا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں سے محبت نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے ہم ترکی کے لیے سجدے میں دعائیں کرنے والوں کو کیسے فرموش کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے ہمارا پاکستان کے ساتھ دل کا رشتہ ہے ہم شدید دباؤ دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے بعد جو ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور واقع پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فرموش کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بھولیں پاکستان کے ساتھ عزل سے چلنے والے ہمارے یہ برادران تعلقات تا اب تک قائم رہیں گے ترک صدر نے کہا کہ پاکستان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے ترک طریقہ ازادی کی حمایت میں پاکستانی خواتین نے اپنے زیور بیج دیئے ہماری دوستی مفاد پر نہیں عشق و محبت پر محبنی ہے جب ہم زندگی اور موت کی کشم کشم متلہتے ہیں اس جگراتیہ میں ہمارے بھائی بھین اوز دور کی نو آبادیت کے ظلم و ستم کا شکار تھے تمام ترمس پریشانی اور خطرات کے باوجود میدانوں میں گلیوں سڑکوں میں ہونے والی نمائشہ میں چنہ کلے کے لیے امداز جمع کی جا رہی تھی پاکستان خواتین نے اپنے بازوں کے کنگن چوریاں کانوں کی بالیاں اور پاکستان بزرگ حضرات نے اپنی جمع کردہ پونجی تک ان کے لیے عطا کر دی تھی کچھ بات کر لیتے ہیں تساب عدالت نے چودری شوگر ملز کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں ان کی حادثی سے موفی کی درخواست منظور کر لی مزید احوال اس رپورٹ میں اتساب عدالت کے جج امیر محمد خان نے چودری شوگر ملز کیس کی سماعت کی جیل حکام نے جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کو عدالت میں پیش کیا دورانے سوات عدالتی حکم پر نواز شریف کے وکیل نے ان کی تازہ میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کرائی وکیل نے موقع اختیار کیا کہ نواز شریف کی صحت تحال خراب ہے لہذا عدالت ان کی حاضی سے موفی کی درخواست منظور کرے اتساب عدالت میں شریف خاندان کے کیسز کی سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جوڈیشل کامپلیکس کے اطراف آنے والے راستوں کو خاردار تارے اور کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے ذراعہ بلا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کا میڈیکل سیٹیفیکٹ عدالت میں جمع کر آیا ہے نواز شریف ایک کلینیکل ٹیم کی نگرانی میں ہے جو فروری کے آخری ہفتے میں نواز شریف کے مختلف چیک اپ کرے گی اسی وجہ سے نواز شریف ابھی پاکستان کے نیے سفر نہیں کر سکتے کچھ بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ مہنگائی سے ملک کا دیوالیا تبدیلی کا نعرہ قبر کے سکون پر دفن ہو گیا انہوں نے اعلان کیا کہ بیس فروری سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ملک گیر اعتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں سینیٹر سراج الحق نے نیشنل فریس کلب اسلام آباد کے سامنے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مزاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو سبسیدی نہیں دھوکہ دے رہی ہے ڈاکٹر مریض کے ساند مزور، سازہ، طلبہ، ملازمین سب پریشان ہیں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سانس لینا مشکل ہو گیا ہے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام شدید موشی بہران کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہے حکومت نارو اور اعلانات تک محدود ہے حکومت آئی ایم ایف سے کیے گئے تمام محایدے فوری منصوب کرے حکومت ملکی جمع پونجی آئی ایم ایف کے حوالے کر رہی ہے لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ گندو ماتا چینی اور دال کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ محایدہ زہر کے نوالے ہیں جو عوام حضم نہیں کر سکتے وزیر آزم کے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں نے چینی کی بلیک مارکٹنگ سے پنتالیس عرب روپیہ اور آٹے میں پچپن عرب کمایا خبر شامل کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو بتائیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سنا ہے حکومت نے فضل الرحمن اور خوجہ آسد کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے سیاسی ورکرز اور سیاسی قیادت کے خلاف غداری کے مقدمے کس طرح بنائے جا رہے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ایسے مقدمات کیے گئے تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا کیا حکومت سیاسی قیادت کو غداری کی مد میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گی انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس بہانے پر ان رہنباؤں کے خلاف غداری کے مقدمے بنایں چاہ رہے ہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے نانما خوجہ آسد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان خود کیا کرتے رہے ہیں اب کیسے بیانات دے رہے ہیں خوجہ آسد نے کہا کہ عمران خان نے ایک سو چھبیس دن کا دھر نہ دیا مولانا فضل احمان نے دس بارہ دن کا دھر نہ دیا جو پورا من تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ریاست کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں احسان اللہ احسان اور راو انور کھلے پھر رہے ہیں خوجہ آسد کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت کو قید کیا جا رہا ہے حکومت کی صفوں میں سارے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں مزید خبروں کو بھی بولچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد پندت ویجی رام پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیوں کا حل ہے تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں چیف جسس اسلام آباد اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزارت خرجہ کو چین میں فسے طلبہ کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی مزید احوال اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسس اتھرمین اللہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے بعد چین میں فسے پاکستانی کو واپس لانے کی درخواست کی سمات کی چیف جسس اتھرمین اللہ نے کہا کہ کچھ طلبہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کیا ہے طلبہ کی والدین نے عدالت میں کہا کہ چوبیس ممالک نے اپنے شہریوں اور طلبہ کو چین سے نکالا ہے لیکن پاکستان کا کوئی وزیر یا مشیر اب تک چین نہیں گیا ہمارے بچے کمروں سے باہر نہیں جا سکتے انہیں پتہ نہیں کہاں رکھا گیا ہے دفتر خرجہ کے حکام نے کہا کہ ہم میکنیزم بنا رہے ہیں کہ روزانہ دن گیارہ بجے ہم ملاقات کریں گے چھ سو بیس طلبہ ایک جگہ اور ایک ہزار نو سو چار طلبہ مہان میں موجود ہیں ہر روز ہم چینی سفید سے ملاقات کر کے اقدامات اٹھا رہے ہیں چیف جسس نے اس تفسار کیا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ باقی ملک طلبہ کو نکال رہے ہیں کیا ہم میں اہلیت نہیں پالیسی کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ طلبہ ڈائریکٹ ریاست کے ساتھ رابطہ کر سکیں اطمی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے حکام وزارت خارجوں نے یقین دلا ہے کہ ہم ہر طالب علم سے رابطہ کریں گے دو پاکستانی آفیسر وہان پہنچ چکے ہیں اور وہیں رہیں گے عدالت نے معامل خصوصی اور اوورسیز ظلفی بخاری کو طلبہ سے والدین کی ملاقات کرانے کی ہداعت کی عدالت نے وزارت خارجوں کو ہیلپ نائن کے لیے موبائل فون ای میل ووٹس اپ پبلک کرنے سمیت پوری طور پر فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم دیا تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز این ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سانہ قادم کوکپارو کی نرچز الفکار سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان